پیارے بچوں آ گئی میں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف ان دونوں کی صلاح کرا دی تیپ آیا کہ دونوں طرف سے ایسی زمانت دی جائے امن قائم رہے بیڑیوں نے تو چیز پیش کی وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنے بچے زمانت کے طور پر بیڑوں کے سفورت کر دیں گے اور بیڑے اپنے کتے ہمارے حوالے کر دیں یہ بات ان دونوں کو پسند آئی اور ان کے بیچ مہدہ تیپ آ گیا بیڑوں نے اپنے کتے بیڑیوں کو دے دیئے اور بیڑوں نے اپنے بچے بیڑیوں کے حوالے کر دیئے اب بھی تو تھوڑی سی دیر ہی گزری تھی کہ بیڑیوں کے بچوں نے اپنی ماں کو یاد کر رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا ان کی عواز سن کر اور بیڑیے دوڑ دوڑ کر آئے اور غصے میں بیڑیوں سے کہا کہ تم لوگوں نے صلاح کے خلاف ورزی کی ہے آخر تم ہمارے بچوں کو کیوں مار رہی ہو بیڑوں نے ایک دبان ہو کر کہا نہیں جناب ایسا نہیں ہے یہ تو خوصے چیخوں پکار کر رہے ہیں وہ نے ہماری نیندے حرام کر دی ہیں بیڑیوں نے چیخ کر جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو تبھی چیختے چلاتے ہیں جب ان کو تکلیف دی جاتی ہے یہ کہہ کر انہوں نے فوراں مہدہ توڑ دیا اور مل کر بیڑیوں پر حملہ کر دیا کتے ان کے پاس نہیں تھے جو ان کی افادت کرتے ذرا سی دیر میں بیڑیے ساری بیڑوں کو مار کر کھا گئے